اسلام علیکم آئی یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خریت سے ہیں تو آج جو میرا بلوگ ہے وہ ہے مدینہ شریف میں المدینہ میوزم کے بارے میں اور یہ جو میوزم ہے یہ اس کو ترکی میوزم بھی بولتے ہیں مسجد نبوی کے بہت قریب ہے ووکنگ ڈسٹنس پر ہے اور ہم لوگ بھی وہاں پر گئے وہاں پہ میں نے سب کچھ دیکھا بہت کچھ مطلب جو وہاں پہ فیلنگ ہوتی ہے جو دیکھنے کا جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ پورا جو ہے وہ فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی وہ اتنی خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے تو بس دیکھنے سے ہی آپ لوگ گزارا میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ کر لیں دیکھ لیں تو اس میں بہت پرانی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں بہت پرانا سارا کچھ پڑھا ہے تو جس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں آپ لوگ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتی ہوں جو کہ آپ اینڈ تک آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس کہانی کا مورل کیا ہے اور کیوں میں آپ لوگ کو سنانا چاہتی ہوں تو سعودی عرب میں بہت امیر آدمی ہوتا ہے ویسے سعودی عرب کے بہت سارے بزنسمن بہت امیر ہوتے ہیں تو انہوں نے لیموزین جو ہے کار لی جس طریقے سے جو ہے بزنس وہاں پہ ہوتا ہے لیموزین کمپنی کو اپنی کار دی کہ آپ جو ہے نا اس پہ بزنس کریں اور مجھے جو ہے مہانہ جو آمنی ہوتی ہے کیونکہ سعودی عرب میں جو ڈرائیورز ہوتے ہیں میرے خال میں پر ڈے میں جو ہے نا ہنڈرڈ ریال ہوتا ہے آنر کا اور باقی جو پیسے جتنے وہ کماتے ہیں وہ ان کے اپنے ہوتے ہیں سیم اسی طریقے سے جو ہے نا لیموزین لیموزین کمپنی کو دی کہ وہ جو ہے اس کو چلائے تو بس ٹائم جو ہے نا جا رہا تھا پیسے کمائے جا رہے تھے بزنس اچھا ہو رہا تھا تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں اپنے پیسے جو ہے میں کمپنی والوں سے لے لوں اور کمپنی کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کمپنی کا کوئی ڈرائیور جو ہے غائب ہو جائے یا پھر پیسے نہ دے تو مالک خود اس کے پیچھے جائے گا اس کو دون دے گا تو اس کی جو گاڑی تی لیموزین جو تھی وہ ایک سوڈانی ڈرائیور چلا رہا تھا اور وہ جو سوڈانی ڈرائیور تھا بہت اچھی کمائی کر رہا تھا خود بھی کمارا تھا اور کمپنی کو بھی پیسے دے رہا تھا جب انہوں نے کمپنی سے اپنے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تو کمپنی والوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی جس ڈرائیور کو ہم نے دی ہے تو وہ گاڑی بھی لے کر گیا ہے اور وہ ڈرائیور وہ سوڈانی ڈرائیور خود بھی غائب ہے اور شرط کے مطابق یہ کام آپ کا خود ہے آپ خود اس کے پیچھے جائیں گے اس کو ڈونیں گے تو تب انہوں نے جو ہےنا اس کو ڈوننا شروع کر دیا اور یہاں وہاں اس کا جو ہے ایڈریس معلوم کرنا چاہا لیکن کچھ پتا نہیں چلا آخر میں جو ہے انہوں نے اس کا نام معلوم کیا ابو الحسن تھا اور جو جس پتے پہ انہوں نے پتہ بتایا تھا اس پتے پہ جو ہےنا وہ نہیں مل رہا تھا اور دوسرا اس کا جو فون نمبر تھا اس نے ملایا وہ فون نمبر بھی بن جا رہا تھا اسی طریقے سے ڈونتے ڈونتے ٹائم تو کافی لگ گیا لیکن ڈونتے ڈونتے جو ہےنا وہ اس کو کسی نے بولا کہ وہ ایک اپنے فلسطینی دوست کے ساتھ جو ہےنا فلا جگہ پہ فلا جو محلہ ہے اس میں رہتا ہے اور وہاں پہ آپ جو ہے اس کو پوچھ لیں تو پھر انہوں نے جو ہےنا وہ اس محلے میں گیا اور اس میں ایک بلڈنگ تھی جو یوزولی سعودی عرب میں ہوتی ہے بلڈنگز ہوتی ہیں فلیٹس اس میں بنے ہوتے ہیں اور وہاں پہ سارے لوگ رہتے ہیں تو نیچے ایک بقالت اور بقالے والے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ابو احمد کو جانتے ہیں سودانی ہے تو بقالے والے نے کہا کہ جی میں بلکل بہت اچھے طریقے سے ابو احمد کو جانتا ہوں اور اپنے دوست فلسطینی دوست کے باجوں میں اس کا گھر ہے اور وہاں پہ وہ رہتا ہے اور اس نے جو ہے فلیٹ کا نمبر لیا اور اوپر جو ہے انہوں نے وہ بلڈنگ میں پہنچیا انہوں نے نوک کیا اور جب نوک کیا دروازہ کھلا تو اس نے پوچھا ابو احمد کا گھر ہے تو انہیں نے کہا کہ جی ہاں بلکل ابو احمد اور میں ابو احمد ہوں انہوں نے جو ہے اس بندے کو دیکھا ابو احمد کو دیکھا اس کے گھر کے حال کو دیکھا اس کے بچوں کو دیکھا تو عجیب سا لگا کہ یہ ابو احمد ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت قسم پر سی بہت پوری حالت میں ان کے پھٹے پرانے کپڑے اور عجیب سی حالت تھیں اندر کی ابو بیٹا اور پھر ان سے بات چیت شروع ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں ابو احمد سودانی قرنون نے آیا ہوں اور جو میری لیموسین چلا رہے تھے اور چھ مہینوں سے ابو آئے گئے انہوں نے کہا کہ میں ابو احمد ہوں اور میں ہی وہ سودانی ہوں چھ مہینوں سے میں غائب ہوں اور چھ مہینوں سے مجھے یہ تکلیف ہے میں بیمار ہوں اور اس بستر پر ہوں یہ میرے چھ بچے ہیں میری بیوی ہے اور یہ میرے حالات اگر کے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میرے اوپر اٹھارہ ہزار ریال جو ہے جمع ہو چکے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں آپ کا کرس چکا سکوں کیونکہ میں نے اپنی بیماری پہ جو کہ مجھے کیڈنی کی بیماری ہو گئی ہے میرا گردہ خراب ہے اس بھی جو ہے سارے پیسے میرے خرچ ہو گئے اب تو جو ہے وہ سعودی اس کو دیکھنے لگا اور اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ مطلب کیسے ریاکٹ کریں کیا کہیں اس نے جو ہے کیا کیا اس نے کہا کہ میری گاڑی کہا ہے تو اس نے کہا کہ گاڑی تو آپ کی نیچے کھڑی ہے چھ مہینوں سے میں نے نہ اس کو چلایا ہے اور ظاہر ہے جب گاڑی نہیں چلتی تو اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو بات چیت ہوئی وہاں پہ جتنی باتیں ہونی تھی وہ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ گھر آ گیا اپنی گاڑی بھی جو ہے نا ورکشاپ والوں سے کہا کہ میری گاڑی فلا جگہ پہ کھڑی ہے تو ان کو جو ہے نا آپ لوگ ٹھیک کرا دے گھر آیا گھر آ کے پھر سے اس کے دماغ میں آیا کہ ایک بیمار بندے کو آپ ایسے چھوڑ کر آ گئے ہو تو یہ کیسے چلے گا آپ کے پیسے تو نہیں چکا سکتا وہ لیکن وہ کیا کرے گا اس کا گردہ خراب ہے اس کے بچے بھوکے ہیں اس کے گھر کی حالت خراب واپس گیا واپس گیا بکالے والے سے کہا کہ آپ کے کتنے پیسے جو ہے نا اس نے چکانے ہیں بکالے والے نے کہا کہ میرے ذمہ جو ہے نا اس کے کوئی چھ سو ریال ہیں ست سو ریال ہیں وہ دیئے اس کے بعد بلڈنگ والے کو فون کیا کہ آپ کے ذمہ اس کا کتنا قرض ہے اور خوش قسمتی سے وہ بلڈنگ والا اس کا کوئی دوست نکلا پرانا دوست جو اس کے ساتھ بزنس بھی کرتا تھا چار ہزار ریال اس کے ذمہ تھے اور چار ہزار اس نے ادا کر دیئے اسی طریقے سے کچھ دمائیوں کے کچھ ہسپتال کے اور وہ ساری رقم دی اس کے بعد وہ ابو احمد کے پاس گیا اور ابو احمد سے کہا کہ آپ کے جو ہے جتنے قرضے تھے وہ میں نے ادا کر دیئے ہیں اب میرے ذمہ اور اگر کوئی ہو تو اس نے کہا اٹھارہ ہزار ریال آپ کو میں نے چکانے ہیں اٹھارہ ہزار ریال جو ہے میں نے آپ کو دینے ہیں اور سعودی نے کہا کہ جو تمہارے اٹھارہ ہزار ریال میں نے معاف کر دیئے تو پھر جو ہے ابو احمد جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے دکھ کے خوشی کے اور شکریہ کے تو ابو احمد نے ان سے کہا کہ میرے پاس تو دینے کیلئے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی مانگ لو کہ کیا مانگنا چاہتے ہو سعودی نے کہا کہ مجھے آپ کی دعا چاہیے مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ابو احمد نے جو ہے نا دل سے اس ٹائم کیا حالت ہوگی اتنے قرضے اس کے چکا کے اس نے کہا کہ جا تمہارے تمہارے بزنس میں برکت ہو تمہارے بچوں میں برکت ہو تمہارے گھر میں برکت ہو ایسی زندگی جیو جو کسی کے پاس نہ ہو اتنی خوشحالی ہو تمہارے گھر میں اور وہ چلا گیا بہت عرصے کے بعد جو ہے ٹائم گزر گیا بہت عرصے کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ کبھی میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا اور یقین کرو کہ میرا جو ہے میرا کچھ بھی اس سے کم نہیں ہوا چھ مہینے میں نے اپنی پر سے لیموزین جو ہے نا اس کمپنی کو دی اس نے ایک ڈرائیور کو دی جو ایک مصری ڈرائیور چلا رہا تھا اور اس کے ڈبل پیسے مجھے مل گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا دیا ہے کسی کو میں نے کچھ بھی نہیں دیا اور پھر جب سوڈانی کا میں نے پوچھا اور وہ سوڈانی جو ہے اپنے ملک سوڈان چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی بیماری سے تو اس نے یہ بات جانی اور اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ہم جب اللہ کو ڈونکتے ہیں اللہ جو ہے اللہ کو ڈونکتے ہیں تلاش کرتے ہیں کبھی نمازوں میں کبھی روزوں میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا اللہ ہمارے کمزوروں میں ہے ہمارے جو دکی بائی بہن ہیں جو ہمارے انسان ہیں ہمارے اردگر ہمارے جو لوگ ہیں ان میں ہمارا اللہ ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا اللہ ہمیں نظر آ جاتا ہے لیکن ہم لوگ بہت دور تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ نہ سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے آپ فوراں جو ہے نہ یہ سوچے کہ اس انسان کا کیا ہوگا اور میں اس کی کتنی مدد کر سکتا ہوں تو جو سمجھنے والے ہیں تو ان کو تو سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ کہانی کا سنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے نہ اتنی پیاری جگہ کو دیکھ رہے ہیں تو کچھ اچھی سی معلومات کچھ اچھی سی انفارمیشن جو میرے پاس تھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنوں کہ لیموزین جو ہے وہ پیسہ کمانے کی مشین بن گئی تھی اس کے لیے اور یہ پیسہ کمانے کی مشین قیامت تک جب تک اس کے بچے جییں گے جب تک اس کی نسل رہے گی تو یہ پیسہ جو ہے نہ اس سے نکلتا رہے گا اور یہ لوگ جو ہے نہ خوشحالی کیونکہ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو ابو احمد نے اس سعودی اریبین کو یہ دعا دی دی تو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دیں مجھے آپ کو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے اور اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھئے کیونکہ جتنا آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے اللہ آپ کا رکھے گا ٹھیک کیئر آلوٹ اللہ حافظ